بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه العزیز وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے ناظرین کرام جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک حکم بیان فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے یعنی حج کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے یعنی جس شخص کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ بہ آسانی حج کر سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے اللہ کے لیے ناظرین کرام لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسی حضرات ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج ادا نہیں کرتے ہیں ناظرین کرام لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک شخص پر پہلے حج فرض ہو چکا تھا لیکن وہ شخص حج کیا نہیں اور بات میں چل کر وہ شخص فقیر ہو گیا تو کیا ایسے شخص کے ذمہ سے حج کی فرضیت ختم ہوگی یا نہیں یا حج کی فرضیت برابر باقی رہے گی تو اس سلسلہ میں آج ہم جانیں گے کہ فقہا نے کیا بیان فرمایا ہے تو ناظرین کرام فقہا نے صاف طور پر یہ سراحت کی ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا مالو دولت تھا کہ وہ بہ آسانی حج کر سکتا تھا لیکن وہ غفلت کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ آدمی حج نہ کر سکا یہاں تک کہ حج کا زمانہ ختم ہو گیا حج کا وقت گزر گیا حج کے ایام ختم ہو گئے پھر اتفاق سے وہ شخص حج کے ایام گزرنے کے بعد فقیر ہو گیا تو ایسے شخص پر حج برابر فرض رہے گا یعنی بات میں فقیر ہونے کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد وہ حج ہمیشہ ہمیشہ جب تک آدمی حج ادا نہ کر لے اس وقت تک وہ حج فرضی رہتا ہے اگرچہ بعد میں آدمی فقیر ہو جائے اسی لئے ناظرین کرام جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی وسعت دے کہ ہم حج کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے مرحلہ میں حج کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر ہم فقیر ہو جائے پھر اس کی وجہ سے ہم حج نہ کر سکیں اور حج نہ کرنے کا گناہ اپنے ذمہ لے کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائے دنیا سے چلے جائے ناظرین کرام اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جن کے پاس بھی وسعت دی ہیں اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت سے نوازہ ہے کہ وہ بہ آسانی حج کر سکتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے فرصت میں حج ادا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو دین کی صحیح سوج بوجھ کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین